محمد آمیر اور شہین شاہ فریدی ان دنوں آئی ایل ٹی ٹی ٹوینٹی لیگ ٹو تھازن ٹوینٹی فور ایک ہی ساتھ کے رہے ہیں جن کی ٹیم کا نام ہے ڈیزٹ ویمپائرز آئی ایل ٹی ٹی ٹوینٹی لیگ کے رات والے میچ میں شہین شاہ فریدی کی ایوریش سپیٹ میں بہت زیادہ امپروومنٹ دیکھنے کو ملی ریسینٹلی جو بھی پاکستان نے سیریز کھیلی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف اس میں شہین شاہ فریدی کی ایوریش بولنگ سپیٹ بنتی تھی ایک سو بتیس کلومیٹر اور رات والے میچ میں شہین شاہ فریدی نے جو بولنگ کرائی ہے اس کی سپیٹ بنتی ہے ایک سو سنتیس کلومیٹر یعنی کہ صرف تین چار دنوں میں شہین شاہ فریدی نے اپنی بولنگ کو بہت زیادہ بہتر کر لیا ہے اور پانچ فیصد اپنی بولنگ کی سپیٹ میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو محمد آمر اور شہین شاہ فریدی کا کمپیریجن کرتے ہیں ان کی طلنا کرتے ہیں ان کا موازنہ کرتے ہیں باقی اس ویڈیو سے دور رہے ہیں شہین اور آمر کے فین اس ویڈیو سے جڑے رہے ہیں تو بینہ وقت اضائے کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جس کی ڈیزرٹ ویمپائرز ٹیم میں آپ نے دو پاکستانی شیر یعنی کہ محمد آمر اور شہین شاہ فریدی کو ایک ہی ساتھ بولنگ کراتے ہوئے دیکھ لیا ہے جیہاں دوستو رات والے میچ میں شہین شاہ فریدی کی اگر بولنگ کی بات کی جائے تو شہین شاہ فریدی نے رات والے میچ میں چار اوروں میں صرف بائیس رن دے کر تین وکٹیں حاصل کی ہیں اور اگر ان کی ایکانوی کی بات کی جائے تو پانچ اشاریہ اٹھالیش کی بنتی ہے نمبر دو پر بات کر لیتے ہیں لٹیل میں محمد آمر کے رات والے میچ کی جیہاں دوستو محمد آمر کے رات والے میچ کی اگر پرفارمس کو دیکھا جائے تو محمد آمر نے چار اوروں میں ستائیس رن دے کر صرف ایک وکٹ حاصل کی اور ان کی ایکانوی بنتی ہے سات اشاریہ اکامن کی یعنی کہ اس نے جو ہے ستائیس رن دیئے ہیں صرف ایک وکڑ لیا چار اووروں میں آمر نے اور شہین شاہ فریدی نے چار اووروں میں صرف بائیس رن دے کر تین وکڑیں حاصل کی ہیں تو اب فیصلہ آپ پر ہے زیادہ لمبے چوڑی نہیں بتائی صرف رات والے میچ میں جو انہوں نے آئی ٹیل میں ایک ساتھ ڈیزٹ ویمپائرز کی جانب سے بولنگ کی ہے چار چار اوور کے سپل دونوں نے پھینکے ہیں لیکن شہین نے رن بھی کم دیئے ہیں وکڑیں بھی زیادہ لی ہیں تین وکڑیں بائیس رن دے کر آمر نے ستائیس رن دے کر چار اووروں میں صرف ایک وکڑیں لی ہیں تو میرے خیال میں شہین شاہ فریدی زیادہ بہتر اور اچھا بولر ہے محمد آمر سے